اسلام علیکم آج ہم کٹنگ کریں گے اس ٹراؤزر کی اس کے پانچے یہ چکن والا ٹراؤزر ہے کڑائی والے پانچے ہیں اس کے اس کو ہم فالڈ نہیں کریں گے ایسے ہی پہلے میں اس پہ لگاؤں گی لائن پھر آپ کو اوپر اس کی لمبائی بتاؤں گی اوپر سے اس ٹراؤزر کی کٹنگ میں نے بوٹیک سے سکھی ہے جو بوٹیک کا کام کرتے ہیں سلائے وغیرہ بوٹیک کے لئے اسے سکھی ہے یہ ہم رکھیں گے آفٹ ضرورت ہے ہم کو تو نو رکھیں گے اس کی پانچے کی نو سا ساڑے نو اس لئے تھوڑا سا وہ لوزنگ دینی پڑی ایسے تو بتایا ہوا ہے نو ہی کا لوزنگ کے لئے یہ یہ آگیا پانچہ اس کو میں نے آئرن کیا ہوا ہے اور یہ ڈبل فولڈنگ میں کیا ہوا ہے اس سائٹ سے یہ لمبائی اس کی ہمیں چاہیے سنتیس انچ تھرٹی سکس چھتیس انچ اتیار چاہیے ایک انچ ہم اضافی رکھیں گے اس کے لئے جو آسن کا اس کے اوپر یہ الاسٹک ڈالنی ہو تو دو انچ اضافی یہ ہم پہ اس کپڑے میں ریب ہے تو اس کو ہم سلائی لگائیں گے سلائی کرتے وقت بعد میں تاکہ یہ گھلے نہ پھٹے نہ جلدی اچھتیس تیار اور دو الاسٹک کے لئے الاسٹک نہ ڈالنی ہو تو اون انچ یہ اب اس کے اوپر یہ الاسٹک کر رکھیں گے کتنے چاہیے 14 اینچ پہلے اس کی لائن لگائیں گے یہاں سے یہاں تک یہ ہو گیا اب ہم یہاں سے یہاں لگائیں گے نشان کس پہ 14 پہ یہ آتا ہے 14 اس کا یہاں پہ نہیں اب اس کو تھوڑے سے اس لائن چاہیے یہ اس کو اس کی لائن ایسے ٹھوڑی نہیں ٹھوڑی سی لگانا چاہیے جس وقت تو کٹیں گے تو کٹیں گے تو کٹیں گے اس سے صحیح طریقے سے کراس لائن چاہیے 14 آگئے اب ناب کریں گے اس کی ہم اس کی کتنی کھلی فلوار لینی ہے کھلا ٹروزر لینا ہے پہلے ہم اس کپڑے کو کر لیں گے الگ تاکہ یہ جو ہمارا کام ہو تو اس پہ ڈالیں گے پی ایس پہلے ہم اس کی یہ گہرائی معامل کریں گے کہ اس کی چڑھائی کتنی ہے کپڑے کی ہمیں کتنی چاہیے ہمیں چاہیے بیس انچ دوار یا انیس رکھنی ہے یہ ٹروزر کیونکہ یہ سمال سائز ہے انیس بیس پہ بس کرے گا یہ نائنٹین انیس انچ تو آدھا تھوڑا سا اضافی رکھیں گے ہم اس سلائی میں آنے کے لیے جو یہ پیس ڈلے گا تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہونا چاہیے اب لیں گے یہاں سے یہاں ہاں اس پہ یہاں سے یہاں سکسٹین انچ سولہ انچ سولہ انچ کہا لیں گے ہم اس کی تھائی آسن یہ ہم تو ایسی بولتے ہیں سولہ انچ لیں گے یہاں سے یہاں پڑے گا یہ یہاں تک آگیا ہے سکسٹین انچ اب یہاں سے وہاں تک ہم لائن لگائیں گے ایسے لائن لے جائیں گے یہ دوسری لائن اس نشوان سے یہاں تک سکسٹین انچ یہی آکھرت تک اس کا ہوگی اور بیدی اور بیدی اور بیدی اور بیدی موسیقی موسیقی